آئیے جی ہم وزیراعظم عمران حان صاحب سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں جناب حان صاحب آپ تیرہ استمبر کو مظفر آباد آئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مظفر آباد آئے دنیا کی نظر کشمیل پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہیں کہنا ہے کہ جی پاکستان سے درشت گرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے تو یہ بھی سنوے نرندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیل سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوج آئے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں ایند کا جواب پتھر سے آئے گا موڈی کو ایک ڈھوٹو پیغام پہنچانے کا اعتبار کرو عارت کو ہم تصریم نہیں کرتے جو کشمیل کو اپنا آئینی حصہ کرا دے میں گوڑا ابدل قدوس صاحب کی قیادت نے دیگوار سے کراس کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمیں یقین ہے جانے والے نہتے نہیں ہوں گے باہتھیار ہوں گے انشاءاللہ اور پار کریں گے انشاءاللہ ایکیز تحریر کو چکوٹھی سے نسان شاہد جی آئی یوز نے اعلان کیا ہے جائیں گے سنا مرے لوگوں نیابتے نہیں جائیں گے باہتھیار جائیں گے انشاءاللہ بھارت کو پیغام دو کشمیل تمہارا حصہ نہیں ہے پاکستان کے حکمرانوں سے کہتے ہیں آپ کی ڈلملاتی آپ کی حتکچات والی پالیسی سے ہمیں اختراف ہے ہم تکبیل پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ میں انسان ہوں کشبیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ بچے کرفیو کے نیچے ہوں اور میں آج خاص طور پہ میں آج خاص طور پہ نرندر موڈی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سو اٹھالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہم سب کو منظور ہے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے اور ہم پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیری چاہیں گے نیچے کھڑے کشمیری نوجوان نے کشمیر بنے کا خود مختار کے نارے لگائے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ملوکہ 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 م جو گرفتار نہ ہوئے تو ان کے گھر پر ابھی تک چھاپیں مارے جا رہے ہیں جو لوگ ویڈیو فوٹیج میں کیپچر ہوتے ہیں ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ابھی تک ان کے اہل خانہ کو اٹھرایا گیا چادر اور چاردیواری کا تقدس بلکل آپ نے جناب پامال کر دیا ان کے گھروں سے لوگوں کو کسی کے بھائی کو کسی کے بہنوئی کو عزیز و کارو کو آپ نے وہاں سے اٹھایا اور تھانے لے جا کر آپ نے سولہ سال کے بچوں پر تشدد کیا آپ نے خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں اور ان پر چوری اور جرب تراشی جیسے کبھی الزمات لگائے اتنے گھٹیا قسم کے الزمات آپ کے لوگوں نے ان پر لگائے بلکہ سوشل میڈیا پر ان کے حلاب بقاعدہ کمپینٹ چلائے گی اور ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کی گئے جناب خان صاحب اگر کشمیریوں کی رائے کا مطلب صرف پاکستان سے الہاق ہے تو معاف کیجئے گا جناب احسا تو بالکل نہیں ہو سکتا مٹھی بارہی سے ہی ہم مٹھی بارہی سے ہی لیکن مجود ضرور ہیں غیرت مند کشمیری ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا ان کی رائے کا اترام کرنا ہوگا جناب ہم تو آئے روز انڈین میڈیا پر انڈین مقبوضہ علاقے کے کشمیریوں کو کوستے ہیں ان کو انڈین کو کوستے ہیں اور انڈین مقبوضہ کشمیر کے جو لوگوں ان کو سنتے ہیں وہ کھل کر ہندوستانی پالیسیوں کے حلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے جو ویڈیو کلپ ہوتے ہیں جو حالیہ دنوں میں بھی جو لوگ کشمیری اکیویسٹ ہیں جو باہر ہیں جو انڈوستانی پالیسیوں کو کلٹی سائز کرتے ہیں اور کشمیر کا جو اوریجنل نیریٹو ہے جو صورتحالہ وہ بیان کرتے ہیں تو ہم ان کو کلپ کو شیئر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار کہ لوگوں کی کتنے یہ بہمت لوگ ہیں کہ یہ انڈیا کے قبے نکاب کر رہے ہیں اور غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہ کشمیریوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پاکستان کی پالیسیوں کے حلاف بول دے تو راہ کے ایجنٹ اور غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور نیشنل میڈیا پر نہ تو ان کو بلائے جاتا ہے نہ ان کو سنا جاتا ہے اصل محکومی مجبوری تو یہاں کے لوگوں کی ہے جو اپنا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری ہندوستان کا قبضہ 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 پاکستان کا قبضہ بھائی بن دی ہندوستان سے مانگو تو آزادی پاکستان سے مانگو تو غداری کام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ کشمیر کی عوام بوڑے بچے خواتین نوجوان سارا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے ان کا در چلا گیا ہے ان کو اب آپ شکست نہیں دے سکتے جو مرضی آپ کر لیں